مجھے اللہ آپ ای بات کہیں کہ ہمارے کو سچین پائلٹ چاہیے اور کچھ بھی نہیں میں گاؤں میں ہی بیٹھا ہوں یہاں پر تمام لوگ ہیں ان سے میں جانوں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں پائلٹ بنائے جائیں یا جو ہے اسو گلوت بنے رہے ہیں اس طرح کی جو ایک استیتی بنی ہوئی ہے رازتھان میں یہ عام پبلک پر بھی اس کا اثر پڑنے لگا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ رازتھان میں کی پائلٹ کو بنائے جائے سی ایم کیونکہ کہا جا رہا ہے یوا ہے ان کی وجہ سے استیتی تھوڑا بدلے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسو پائلٹ کو گلوت بہتر کام کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ پا رہا ہے پائلٹ شاہب ہونا چاہیے بڑیا نیتا ہے بڑیا سب کی سنتا ہے کریبہ کی سب کی کوئی بھی سماس کو بیگ بور نہیں لیتا ہے پائلٹ شاہب آئے کہتا ہے بہت بڑیا آدمی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ ابھی اتنے انبھوی نہیں ہو پائے ہیں یہ اسو گلوت کر رہے ہیں کئی بار انہوں نے کھڑ کے کہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پائلٹ انبھوی ہو چکے ہیں پائلٹ شاہب ہو گا جب بھی آئے گی تھا دوزی تو پھیر بھی نہیں آئے گی ستا پھیر بھی پچھے پائلٹ شاہب ہو گا تھا بلکل کانگرس آئے گی آئے گی سچین پائلٹ یہیں سے جب سانسط بنے سے دو جار نو میں تو منتری بنایا گئے دو جار چودہ کا چناؤں یہاں سے ہار گئے وہ اس کے بعد جب وہ ڈپٹی سی ایم بنے تو ٹونگ چلے گئے آپ کو لگتا ہے سچین پائلٹ اگر مکہ منتری بنے گے تو عزمیر کا بھی کام اچھا ہوگا اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر سچین پائلٹ اچھا کام کر پائیں گے تو راستان کا بھی کام اچھا ہوگا پوری راستان کا بڑیا ہوگا کام ہے عزمیر کی مت بولو پوری راستان کا بڑیا کرے گا آج ایک چیز اور بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ اگر دوزار تئیس میں مکشمنتری نہیں بنایا گیا دوزار تئیس تک تو اس کی بات اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے بلکل کانگریس آئے گی نہیں ہے پیجے بھی آئے گی پھر پھول جو کانگریس کے سطح پائلٹ کے نام پر ہی آپ لوگوں نے دوزار ٹارہ میں سمرتن کیا تھا پیجے پائلٹ صاحب کا نام ہی بوٹ مل رہا ہے بھی بزیو چل رہی ہے سب دوزار پر تو آئے گی نہیں جو پہلا ہویا پڑیا ہویا ابھی بچے ہوگا اگر پائلٹ صاحب آئے گا ایک اور ساتھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ کو اگر مکشمنتری نہیں بنایا گیا تو اس کا اثر پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے وہ جوردار قطرناک اثر پڑے گا وہ قریبوں کے سننے والے ہیں ان کی قدر نہیں ان کے پتا جی کی قدر ہے اس راجستان میں اور آج ابھی ہماری یواؤں میں تو یواؤں کی حساب سے جوس ہے اگر بجرک آدمی سے پوچھو گے نہیں تو وہ پورانی باتیں بتا دیو گے تو آپ کے بھی آسوا جائیں گے کہ بھائی پائلٹ صاحب کیا چیز تھے انباؤ کی بات بول رہے ہیں تو انباؤ تو بہت انباؤ ہے آگلے بندین ہیں چبو چبھی سال کی عمر میں سانسد سانسد بنا تھا اور ستہ اٹھائی سال کی میکنڈری منتری بن گیا کیسان بنو نہیں ہے ابھی چیانی سال ستہال ستہال سال کا عمر ہے ابھی لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے ابھی بھی پیدائی کا عام آدمی ہے ابھی گیا ہوں میں جنم دین پہ جو اس کی لائن لگ گئی تھی ہم میں ہمیں یہاں یہ کیا بولتے ہیں یہاں عجمہر چورایاں بولتے ہیں نا دو سب بھائی پاس پہ گاڑی کھڑی کر کے پیدل پیدل گئے ہیں گاڑیاں یہاں تک نیم آئیے اس بھیڑ میں بہت سارے بزرگ بھی رہے ہوں گے پھل بزرگ دیکھو نا ویڈیو آپ دیکھو نیوز والوں کے پوری گلی پوری سیویل لینڈ چوک تھی اور گاڑیاں یہاں عجمہر چورایاں تھی لبا لب بری ہوئی تھی ایک چیز اور پوچھ رہتے ہیں آپ سے یہ بتائیے آپ یہاں سے انہوں نے کندری منتری جب رہے ہوں گے دو جار نو میں تو آپ نے دیکھا ہوں گا کارکال کون سے ایسی چیز رہی کی لگتا تھا کہ وہ آپ کے سانسد ہیں تو بہت بہتر کام کر رہے ہیں اگر اس بار نہیں ہے تو کام نہیں ہو پا رہا ہے میری بات سنو میں خود گیا ہوں دلی تو میرے کو بولا یہاں آنے کی کیا جورت ہے وہیں سے ہی پون کر دیتا تھا ایک ملٹ میں ہوتا آپ کا کام میں وہیں سے بلکل ایک ایک کھرے کرتا ہے کہ ٹوٹل آدمی کی نظر ہے اور سسٹم اور مینیجمنٹ اتنا خطرنا ہے کہ ایک آدمی کی ایک پون میں ہی کام ہو جاتا ہے ہمارے کندری منتری تھے ہمارے کوئی آفت آگئی تھی کوئی نمبر کا کام تھا مائن سائنس کا میں خود پون کیا آتوں ہاں سولیشن کیا آتوں ہاں سولیشن اور ایک بار میں چلا گیا ہواں دلی تو کہ یہاں آنے کی جورت کہاں تھی ہجمیر کا پہلے نمبر لگتا تھا اور اتنی قدر ہے کہ کوئی بھی کسی سے مجھولا آپ اے ہی بات کہیں گے ہمارے کوئی سچین پائلٹ چاہیے اور کچھ بھی نہیں اگر گھلوت مان جاتے ہیں تو عدرکش کے بات جو ہو رہے جس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی اس میں گھلوت نے عدرکش میں نامنیسن نہیں کیا اب پائلٹ دلی گئے دلی پھر واپس آگئے آلہ کمان کی اوپر سب کو چھوڑا گیا ہے لیکن یہاں آلہ کمان کی بات سائد کچھ لوگوں مانا بھی نہیں آپ کو اب انتی میں کیا لگ پا رہا ہے کہ ابھی کچھ کھیل باقی ہے یا پائلٹ کا نام فائنل ہو سکتا ہے بلکل فائنل ہوگا تب ہی کانگریز واپس آئے گی یہ تو آلہ کمان کو بتا ہے یہ تو سال پال تو گمرا کرنے کی چیزیں ہیں یہ جو دو تین منتری ہیں ان کے چکر میں آ رہے اور اسٹیپا دے ہوئے تو اسٹیپا کو نامنجور کرواؤں ہے تب جانے بھائی اسٹیپا دے رہے فورملٹی چھے کیا ہو رہا ہے کوئی ویدائک تو وہ درہ ہماری کالے پیپر پر سائند کرارے نہیں وہ مانے سر کہے آلہ کمان کو بولنے کے لیے تو بیروت آج یہاں آلہ کمان کا جو پریبیشک آیا وہ اس کا بیروت نہیں ہے وہ گدھار نہیں ہے کیا اس کو آلہ کمان کے پاس کوئی نہیں جا سکتے ان کی ایک مہینے بیٹی ایک بندہ دن بیٹی اپنی بیوزت آیا یوانیتہ اس کی کیا سوچ ہے آلہ کمان کی کیا سوچ ہے یہ بات ہے اگر کانگریس کو آنا ہے تو سچین پائیلیٹ کو مکہ منتری بڑھائے تو وہاں پی سیلویٹ ہوگی اور بمپر بوٹوں کے ساتھ تو جو پوری بیجی بی آگی ایک ترپا یہ جو منتری پودرین ہیں ان کے پرچار کرنا پاری ہو جائے گا پسکر میں ابھی کچھ دن پہلے کائکرم ہوا تھا وہاں پر آپ کے ہی ایک منتری ہیں کہ یہاں پر ان کا نام اسوک چاندنا ہے ان کے پر جوتے فیکے گئے تھے کہا دارا تھا کہ وہاں پر بھی اس بات کو بھی سالہ کمانشہ سنگیان میں لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پائیلیٹ کو نہیں لیا گیا تو ہمارا ہماری سماج کنرل صاحب کو بسم پتامہ مانتے تو وہ سماج کا سماج کی منچ تھا وہاں پر سماج کو آنے کے بھالے بات کی اور کوئی کے پائیلیٹ ساہب کوئی ایسا نیچ کام تو ریت کریں گے وہ اتنی بڑے لیٹر ہے کہ بھی سماج ہمارے میں پہلے دوسری سماج کی انتری ہو تا تھا سماج کے تو اپس میں پھیل نہیں رکھتے آپ کو بتا تو سو پین ایسا آدمی اور ان کی ٹوپ ٹوپ کھندری منتری توپ ٹوپ چیزا کو کام ہویا ہماری ہیلی کیا بولا بڑے بڑے کام ہوئے اور ایک پروڈیکٹ آیا وہ انٹرنیٹ والا سکولوں میں ہر سکول میں ہر بنچائت ایک سکول میں کم سے کم بھی اس ٹائم میں وہ کم سے کم بھی دردر لاکھا پروڈیکٹ تھا ہر بنچائت بھی دیا ایک آخری سوال آپ سے کروں گا میں کہ آپ چناؤ آئے گا اگر مالو جو پائلٹ نہیں بنے مال لیجئے تو پائلٹ اگر مالو کوئی گوڑ بنا لیتے ہیں اپنا لگ سے بنا لیتے ہیں تو آپ کا انہیں سمرتن رہے گا یا بھاجپا کے طرف چلے جائیں گے یا آپ کی لڑائی کانگریز سے شروع ہو جائے گی پائلٹ صاحب الگ پائلٹی بناتے تھے تو وہ الگ بات ہے لیکن ہم اگر اللہ کمان نہیں مانیں گی پائلٹ صاحب بھی نہیں مانیں گے تو بجے بھی مجھے گے ابھی آپ کی بس یہ ہے کہ پائلٹ کو بنا دینا چاہیے ہماری چاہتے ہیں بھائی پائلٹ صاحب اسیم بنے بھائی سال بھائی بنے ہمارے تیرہ ایمیلے ہارے ہیں کم بات تھوڑی ہے ایک تربہ یہ بات ہزا ایک اور ساتھی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں راجستان کے راجستان کافی بدلاؤ ہوگا ساشین پائلٹ کو سنبھ ہوتا ہے مکہ منتری نام پر شاید بات چیز بنی ہے لیکن بیچ میں جس طرح سے ماحول یہاں بنا اس میں کام خراب ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اجمیر سے آپ ہیں اور اجمیر سے سانسد رہے ہیں ساشین پائلٹ آپ کو کیا لگتا ہے بنانا چاہیے پائلٹ صاحب کو ایک وجہ بتا دیجئے جو آپ کو لگتا ہو کہ پائلٹ کہنے سے یہی کام مارا رکا ہے جو ہو جائے گا مطلب کیا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پائلٹ کو ہی مکہ منتری بنا دینا چاہیے کیا نوجوان ہے نوجوان ہے روزگار اور جو ستی بنی ہے اس پردیس کی بجلی کٹ رہی ہے تمام سائز پریشانیاں ہیں اس سے کیا نجات مل پائے گا مل جائے گا نا ملے گا اگر پائلٹ کو مکہ منتری نہیں بنا گیا دوزار تئیس میں جو چناؤ ہوگا اس کا کیا اثر دیکھتا ہے آپ کو سرکار کا سپائے ہو جائے گا آئے گی نہیں واپس سیٹے کم ہو جائیں گی کی مدد سرکار کمزور ہو جائے گی سرکار گر جائے گی کیا آئے گی نہیں سیٹے بہت کم آئے گی پچھلے بار کیس آئی دے آپ کی بار کیس نہیں آئے گی از میر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور از میر میں میں اس میں باتشیت کر رہا ہوں آپ سے سچین پائلٹ یہاں سے سامشد رہے یہاں سے منتری بنے جہاں سے دوزار چوکدہ کا چھونا ہارے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پائلٹ مکہ منتری بنتے ہیں تو کیا چیزیں بدل جائیں گے از میر کی اگر سچین پائلٹ اگر مکہ منتری تو پورا دیس ہی بدل جائے گا اگر پائلٹ اگر بڑھ جا بنا تو پورا دیس ہی بدل جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ پائلٹ کام اچھا کر پائیں گے بلکل اچھا کرے گا اگر اچھا نہیں کرے گا جس طرح سے جس طریقے سے ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو درازتان سی باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کچھ اگر پائلٹ کا نام نہیں ہوگا پائنل تو کچھ نہیں ہے پائلٹ کا نام نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے آپ تو چھوٹی موٹی ٹھٹ نہیں لیکن کچھ بھی نہیں آئے گی اگر پائلٹ بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹیں اور بڑھ جانگی کانگریس کی جو اگلی بار بھی چنا ہوئے تو پائلٹ کی وجہ سے ہی یہ سیٹ آئی ہے جو یہ لوگ نے کیا کیا ہے کہاں سے ہی سیٹ ہیں یہ پائلٹ کی میرمانی سے ہی سیٹ یہ بتائیے آپ اجمیر میں ہم لوگ ہیں اور اجمیر میں آپ نے سچی پائلٹ شوار円 کو منتری کے روپ میں دیکھا ہوگا سانسر کے روپ میں دیکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پائلٹ کو مکھی منتری بنا دینا چاہیے والی cònی پ pull 라ٹ ساب کو مکھی منتری بنا مجھے بنا آیا بنانا چاہیydی لوگوں کمیدے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پائلٹ کو نہیں بنایا جاتا ہے تو تیس میں کیا اثر دکھائی دے گا تیس میں بہت بڑا اثر ہوگا کانگریس بہت ڈاؤن میں چلے گی گرتی ہوئی نظر آئے گی بہت زیادہ پریشن ہی آئے گی باقی پائلٹ ہے تو سب کسان لوگ ہوگا جو بڑے بجروں گے گریب لوگ ہیں ان کو پورا اچھا لگتا ہے پائلٹ بننے تو ہمارا بھی کچھ ہوگا اچھی طرح جو اجنا کا فائدہ ملے گا ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی یوہ ہیں پائلٹ سے عمر میں یا برابر چھوٹے ہی ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوہوں کے آنے کے بعد جو ہے استطیق بہتر ہو پائے گی راستان کی بلکل رائٹ بات ہے یوہوں کے بہتر ہوگی خوشلہ بڑے گا پائلٹ صاحب بنے تو اور مضبوط ہے ایک کانگریس میں اور بننا چاہیے پائلٹ صاحب راجستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ کو مکہ منتری بنا دیا جانا چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھی ساید ایسا نہیں ہو پا رہا ہے اگلی بار تیس میں یہاں ویسے جو یہاں کی پریپارٹی رہی ہے پولٹیکلی یہ ایک بار بازپاک پر کانگریس آتی ہے تو کیا لگتا ہے اگر پائلٹ بدلے جاتے ہیں تو اس سے بازپاک نقصان ہوگا یا کانگریس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پائلٹ مکہ منتری بن جائے ہیں تو دس مینے بھی اگر مکہ منتری بن گیا تو شرکار واپس ریپیٹ کرے گا کونسی جادو کی چھڑی ہے کہ بھئی سسٹم پورا چینج ہو جائے گا پائلٹ کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ستین پائلٹ ستیس قوم کا نیتا ہے دس مہینے بھی اگر مکہ منتری بن گیا تو شرکار واپس ریپیٹ کرے گا آپ سارے جاتیوں کو پری ہیں پائلٹ اور اچھا کام کرتے ہیں آپ نے کوئی کام ان کا یہاں جو دیکھا ہو سانسد رہتے ہوئے آپ کو یاد آرہا ہے کچھ بہت بڑے بڑے کام کی ہے کشنگٹ ائرپورٹ بنوائے تو شرکار واپس ریپیٹ کی مہرانی سے بہت بہت بڑے بڑے کام کی ہے